سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ روزی کولی ہے روزی کولی اپلائن آنے والے وقتوں میں روزی کولی کا جو سکوپ ہے وہ فشر فیملی سے کہیں زیادہ اوپر ہوگا یہ بات میں کیوں کہتا ہوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات کیوں کہتا ہوں روزی کولی کے اندر کون سی ایسی میوٹیشن ہے جو نہیں ہے یا جس پہ کام نہیں کیا جا سکتا آپ بتاتے ہیں یہ بھی روزی کولی ہے ٹھیک ہے روزی کولی میں اوپلائن بھی ہے اوپلائن روزی کولی بھی ہے فیلو روزی کولی بھی ہے اس میں ڈائلیوٹس بھی ہیں اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں فیلو اوپلائن ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری میوٹیشنز ہیں کرنے کے لیے کام بھی ہے سب کچھ ہے فشر سے زیادہ ان کا سکوپ مجھے دکھائی دیتا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دیکھیں جیسے جیسے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے آپ کو پتا ہے ارتھ کا ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے گلوبل وارمنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا اگر کسی کو نہیں پتا تو پھر وہ سرچ کر لینا کیونکہ یہ ویڈیو کسی اور طرف نکل جائے گی مجھے ڈر ہے کیونکہ مجھے سمجھانے کا اتنا شوق ہے کہ میں کئی بار بات کرتے کرتے ہیں معاف کیجئے کہ ادھر ادھر نکل جاتا ہوں تو جو ٹیمپریچر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے فشر فیملی کو بریڈ کرنے کے لیے ایک خاص جو ہے ایک پرٹیکلر ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہوتا ہے جو کہ اب مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اب سنیں آگے شیخوں کی جتنے بھی شیخ ہیں عرب کنٹریز کے یا میڈل ایسٹ جن کو آپ کہتے ہیں ریگستانی جو ہمارے علاقے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں روزی کولی کی روزی کولی میں ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں یہ البائنو روزی کولی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وائلٹ اوپلائن روزی کولی لوٹینو اوپلائن اوپلائن روزی کولی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ فیلو روزی کولی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ اور یہ بات آپ میرے زیادہ لکھوالو جس کام میں شیخ گھس جائے یعنی کہ جس کام میں شیخ گھس جائیں وہ کام میں سکوپ ہی سکوپ ہے بیسیکلی شیخ کے اندر ہی سکوپ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سے اکثر آپ نے بڑے بڑوں سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ پی آئی اے نے جو ہے وہ ایمیریٹس بنائی ہے یعنی ایک وقت تھا ایک دور تھا جب پی آئی اے نمبر ون پہ تھی دنیا کی نمبر ون ائر لائن کون سی تھی آج سے کئی سال پہلے پی آئی اے تھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جو ہے وہ دنیا کی نمبر ون ائر لائن تھی اور یہ بھی بات سچ ہے کہ ایمیریٹس کو کھڑا کرنے میں پی آئی اے کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن تھوڑی سی میس انڈرسپینڈنگ ہے جو ہمارے بڑے بڑے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں ایکچولی پی آئی اے نے ایمیریٹس کو بنایا ہے پی آئی اے ہی نے ایمیریٹس کو بنایا ہے یہ غلط ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم نے پی آئی اے بنائی بہت بہترین چلنے لگ گئے اس ٹائم اس دور میں اچھے لوگ تھے بہت اچھے نیک لوگ تھے تو وہاں اس ٹائم پہ چیک انڈ بیلنس تھا اس طرح کی ہارا ہڑی نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے اس طرح کی مخلوقیں بھی نہیں تھی اس وقت تو جو اب ہو گئی ہیں تو اس وقت کیا تھا کہ تھوڑی بہت اچھائی تھی معاشرے میں لوگ جو ہے وہ آنیسٹی سے کام کرتے تھے تو پی آئی یہ بہت اوپر نکل گئی اور نمبر ون پر آ گئی یہ بات بالکل سچ ہے اچھا اب شیخ جو تھے نا یہ بہت ذہین ہوتے ہیں بھائی یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں ایک انگریز اور دوسرا شیخ آپ کو نہیں پرچلے گا اس کے دماغ میں کیا ہے ایک انگریز کے دماغ میں کیا ہے آپ کو نہیں پرچلے گا آپ جج نہیں کر سکتے دوسرا شیخ ٹھیک ہے تو شیخ جو ہیں وہ ان کی جو زمین تھی پروپر جو ایریا ہے سعودیہ دبائی قطر بہرین تو یہاں پہ ایگری کلچر تو تھا ہی نہیں ایگری کلچر نہیں تھا ٹیکسٹائل نہیں تھی انڈسٹری کوئی بھی نہیں تھی ظاہر ہے ریگستانی علاقہ تھا تو بڑا پسماندہ علاقہ تھا تو وہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ریگستانی علاقے میں ہی تیل ہوتا ہے جو فیول ہے نا وہ ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے تو جب انہوں نے تیل پر کام شروع کیا جب پلانٹ لگائے اور بڑی ذہنت کے ساتھ دیکھیں تیل اگر ہمارے پاس ہوتا نا آج تک نہ نکلتا مجھے تو ایسا لگتا ہے لیکن ان کے پاس ذہنت تھی تو انہوں نے استعمال بھی کیا اس کو ہمارے یہاں کئی چیزیں پڑی ہیں لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ہے خود ہم نکالتے نہیں جو نکالنے آتا ہے اس کو سو چیزیں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کام رک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے ورنہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے تو شیخوں نے کیا کیا جو زمین کے نیچے آئل تھا اس کو استعمال کیا اس کو پروپر طریقے سے اویل کیا پلانٹ لگائے اس کی جو ہے نا پروپر طریقے سے پوری انڈسٹری خڑی کر دی جو کہ آج دنیا بھر میں آئل سپلائے کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا وہاں سے ان کے پاس پیسہ جنریٹ ہو گیا اب ان کے پاس دوسری کوئی چیز نہیں تھی اب دو چیزیں کرنے کے لیے تھیں وہ تھا کہ کچھ ایسا کریں کہ کنٹری اور آگے نکلیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آئل جو ہوتا ہے اس کے ریزرف دوتے ہیں اس کے ریزرف دوتے ہیں وہ ایک حد تک ہی ہوتے ہیں اور شیخوں کو یہ بھی کلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کتنے سالوں تک کا ریزرف ہوگا کتنا ہم ایکانومی کھڑی کر پائیں گے وہ ساری چیزیں پہلے سے کلکولیٹ کی گئیں اب سٹریٹیجی یہ تھی کچھ ایسا ہو کہ لوگ ہمارے ملک میں بھی آئے کیونکہ ریگستان تھا کرنے کے لیے کچھ تہا نہیں تھا کوئی وہاں کیسے جاتا یا کیوں جاتا تو انہوں نے بیلڈنگز بنائی یہ بڑی بڑی بیلڈنگ دبائی کے اندر بہت کام کیا بہت پیسہ لگایا اسی طرح ان کو ضرورت تھی ہے کہ ائر لائن کی ٹھیک ہے تو انہوں نے بیسکلی دیکھا کہ نمبر بیسکلی انہوں نے دنیا کی نمبر ون ائر لائن کو لیا اس کے تھروں اپنی چھوٹی سی ائر لائن کھڑی کی ایک اپنا ائرپورٹ بنایا اپنی ڈیسٹینیشنز بنائی اس کے بعد ہماری ائر لائن کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک جہاز کر کے خرید لیا انہوں نے پروپر طریقے سے آج ان کی ایمیریٹس نمبر ون پر آگئی اور ہماری پی آئی اے اپنے سارے چیزیں کھو کے کھو بیٹھ گئی اور اب تقریبا بند ہونے کے برابر شروعاتی دنوں میں ایمیریٹس نے جو بھی جہاز خریدے وہ پی آئی اے سے خریدے ہیں آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں نیٹ پہ سرچ کر لیں بہت بڑے بڑے آرٹیکل ہیں نیوز میں آ چکا ہے سب جگہ پہ میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں وہ گھر سے لے کے نہیں آتا بھائی وہ اسی طرح سوشل میڈیا اور اس پہ جو ویریفائیڈ جو نیوز ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں تو ایمیریٹس نے سارے جہاز پی آئی اے سے خریدے ٹھیک ہے پی آئی اے اپنے جہاز بیچتی گئی اور پھر اوور ایمپلائیز ہائر کرنے کی وجہ سے بوجھ برداشت نہیں کر سکی پی آئی ہے پھر سو مسئلے مسائل تھے پھر آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کی بات میں ابھی نہیں کر سکتا وہ میں کرنی بھی نہیں شاہیئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے دن پتہ لگے ایسا پیٹس غائب ہو گیا اور اس کے بعد وہ ائرلائن جو کہ جہاز تک کسی دوسری ائرلائن سے خرید رہی تھی اور ان سے سپورٹ بھی لے رہی تھی اس ائرلائن سے آج وہ دنیا کی نمبر ون ائرلائن ہے ٹھیک ہے دنیا کی نمبر ون ائرلائن ہے سب سے زیادہ جس کو لگجیوریس مانا جاتا ہے نا وہ یہ ہے اور دنیا میں سب سے پہلے بزنس کلاس انٹریڈیوز کروانے والی بھی یہی ائرلائن تھی اور آج انگریز جب ایمیریٹ سے اترتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس طرح کی ائرلائن بن نہیں سکتی ٹھیک ہے تو دیکھیں زہانت کی بات ہے نا اللہ نے شیخوں کو زہانت دیا ٹھیک ہے کسی نے اگر اپنی زہانت کا استعمال کیا تو بھائی غلط تھوڑی کیا ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے آپ مجھے بتائیں جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے زندگی میں سب کرتے ہیں یار انہوں نے اپنی زہانت کو استعمال کیا ہم نے نہیں کیا سمپلز ہی بات ہے ہم نے بنایا ہی نہیں کچھ ٹھیک ہے تو ابھی شیخوں کا یہ کہنا ہے یہ میں اس لیے آپ کو ان کی زہانت بتا رہا ہوں ان کا سکوپ بتا رہا ہوں کہ وہ کتنی پہلے سوچ لیتے ہیں چیزوں کو شیخوں کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیمپریچر گرے گا بہت زیادہ اور آپ کو پتا ہے عرب ممالک میں تو ویسی گرمی ہوتی ہے تو وہ اس لیے روزی کولی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں روزی کولی کو امپورٹ کرواتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے روزی کولی میں جو اچھی میوٹیشنز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا پر میں یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں روزی کولی میں جو اچھی میوٹیشنز ہیں جو مہنگی میوٹیشنز ہیں وہ بہت کم ہیں فیلو بہت کم ہے روزی کولی کے اندر پاکستان کے اندر تو وہ سارے آہستہ آہستہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ شیک جو ہے وہ زیادہ پیسے دے کے منگوا لیتے ہیں اب فشر فیملی جو ہے وہ تھنڈ میں بریٹ کرتی ہے یعنی کہ اس کو تھنڈک چاہیے بریٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکلر ٹیمپریچر چاہیے لیکن روزی کولی جو ہے گرمی میں بھی بریٹ کر دیتا ہے اور روزی کولی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھائی بغیر نیسٹنگ کے بھی بریٹ کر سکتا ہے بغیر نیسٹنگ کے بھی بریٹ کر سکتا ہے ان میں بیماریاں بھی کم ہیں ایس کمپیرڈ وید فشر فیملی فشر فیملی تھوڑا نازک بھی ہے اس میں بیماریاں بھی بہت ہیں گرمی میں اگر بریٹ کروا دیا تو خراب ہونے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن روزی کولی فیملی میں ایسا نہیں ہے اس کے بعد روزی کولی برڈ جو ہے اگر آپ فیزیکلی اس کو کمپیر کروائیں فشر فیملی سے تو یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے سائز اس کی ہائٹ جو ہے یا سائز بڑھ کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے روزی کولی بڑا ہوتا ہے نارمل فشر فیملی سے ان کے فیدر بھی کافی تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں لانگ فیدر میں ہوتے ہیں تو یہ ان کی خاصیت ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ ریگستانی علاقوں میں آج ذہانت کی وجہ سے آج وہاں پہ ہر چیز بریڈ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ایمپورڈ بھی ہو رہی ہے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایکسپورڈ بھی ہو رہی ہوں تو آپ سٹریٹیجی اپنی سوچیں کہ ہماری کیا سٹریٹیجی ہے آنے والے وقت میں پاکستان کا ٹیمپریچر بڑھنا ہی ہے گرے گا نہیں یہ بات سچ ہے سب کو پتا ہے تو کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ بریڈنگ میں پرابلم آئے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لئے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کہ چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے کیلشیم پلس وائٹیمن ڈ لیکوڈ ہے پروٹین لیکوڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ بہار سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارٹ کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا اب اگر کوئی برڈ بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آگئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھایا بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہیں آنکھیں سوجھ رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائیٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائیسیس سپری جو جوںوں کے لیے پرندوں کے اوپر سپری مارا جاتا ہے ان کی جویں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا product ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹور کو پر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لف وڈ کو کرائیں کوکٹیل کو کرائیں ایک رنگ نیک کو کرائیں بے فیڈ ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والی انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی نوزل یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی اورڈر کرنے کا طریقہ کے ہینڈ میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجے مجھے میرے واتس ایپ کو پر میرے واتس ایپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انچالا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ٹھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفز